سلام علیکم میں ہوں آپ کو سٹا عابد آشوی ہمارا یوٹیوب چینل عابد انٹرٹیرمنٹ پر خوش آمدید چناب اس وقت مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور ہر غریب آدمی پریشان ہے تو آج ہم پہنچے ہیں فروض جہاں پہ فروض شاپ کی دکان پہ جہاں پہ فروض وغیرہ بیچے جاتے ہیں ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کو معلومات فرام کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنی مہنگائی ہو چکی ہے آگے رمضان شریف کی آمد آمد ہے اور اتنی مہنگی چیزیں مر رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ آگے رمضان شریف میں کیا حال ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس شاپ پہ جو موجود ہیں یہاں کے آنی اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا ریٹ ہے یہاں پہ تو وہ ہمیں تھوڑا بتائیں گے ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کو معلومات دینا ہے اور انٹرٹیرمنٹ فرام کرنا ہے اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا صرف اور صرف آپ کو معلومات فرام کرنا ہے پیسے بھی پاکستان کے اندر بہت ہی مہنگائی ہو چکی ہے اسلام علیکم بھائی جنب کیا حال ہے جنب کی تھاکہ ہیں خیر خیریت ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے اور ہر بدنا پریشان ہے صاحب زہر ہے ایک غریب آدمی لینے دینے کے مطلب کوئی اگر فروض خریدنے کے لیے آتا ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور کوئی لے کے جا رہا ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے تو تھوڑا ہمیں ریٹ بتائیں تاکہ یہ جو ہمارے کنوں کا پیٹی یہ کنوں کا پیٹی جو ایک پیٹی ہے نا یہ یہ بائیس سو ربے کا خریداری ہے کتنے کا بائیس سو ربے کا رسم میں اندر دانے ہیں پانچ درجن کنوں کتنا پانچ درجن بائیس سو کی خریداری ہے منڈی کے اندر جی جی تیس سو کا پڑ جاتا ہے خرچے کے ساتھ خرچے کے ساتھ ٹھیک ہے سو ربے ہاتھ کل خرچ ہو گئے گا پٹرول ڈیزل آر چیز بہت مہنگ ہے بہت مہنگ ہو گیا ٹھیک ہے اور اسی طرح کے سیئے سیب کی شدیہ آ رہی ہے 32-33 سو ربے کی یہ ساڑھے تین سو ربے کٹ پڑ رہے ہیں ہم لوگ چار سو ربے ساڑھے چار سو ربے بیچ رہے ہیں یہ جگہ کا کرایا بھی دے رہے ہیں کرایا بھی دے رہے ہیں اس کے علاوہ اور فروض بھی پڑھیں آپ کے پاس وہ بھی تھوڑا سو بتاتے ہیں پپیٹے کا پپیٹا جو ہے یہ جو ہے نا گاڈر سات ہزار ربے کے کتنے کا اچھا سات ہزار سات ہزار ربے ہے کس کو مانہ رکھتے ہیں مانہ رکھتا ہے خجور کا یہ ایک ڈبہ پڑا ہوئے خریداری چار سو ربے کے ہم لوگ بیچ رہے ہیں چار سو پچاس ربے یہ ہے جی دیکھ لیں فروض کا کیا حال ہے جی اس وقت غریب آدمی رمضان شریف میں کیسے فروض استعمال کرے گا پیسے بنا نہیں سکتے بندہ یہ مال کے پیسے بنانے بڑے مشکل ہیں ہم لوگ کرزدار بے کرزدار ہوتے جا رہے ہیں یہ اللہ کے سامنے جو بات ہے اور یہ تربوز بغیرہ ہے اس وقت موجودہ تربوز بہت مہنگ ہے تربوز کا گاڑی دس لاکھ ربے کا بکر ہے اور یہ تربوز کا دانہ نو سو ربے کا خرید ہے نو سو ربے کا خریداری ہے نو سو ربے خریداری ہے یہ دیکھیں یہ کتنی مہنگائی ہو چکی ہے یہ جو شاپ والا ہے بیچارہ وہ بھی پریشان ہے کہ ابھی ہم اتنا مہنگا مال لے کر اپنے پیسے پورے کرنا ہمارے لئے بہت ہی مشکل ہو جاتے ہیں اور خریدار ہمیشہ ویسے بھی پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں فروض بہت ہی مہنگا مر رہا ہے تو لہذا گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ غریب آدمی کے پٹرولو خالی پٹرول سستہ کرو سب کچھ سستہ ہو جائے گا اللہ کے بندے جو گاڑی کا کرایا یہ سزوکی ہے پہلے کرایا تھا بارہ سو ابھی کرایا دے رہے ہیں پانچ ہزار رپیا اب بتاؤ منڈی آنے جانے کہ پٹرول کھاتے دو ہزار رپے کا یہ مسئلہ ہے پٹرول سستہ ہو جائے تو اللہ پاک سب کچھ سستہ کرو انشاءاللہ یہ بہت شکری ہے جناب نواز شریف آئے گا تو اللہ پاک کرے کیا پتہ سستہ پائی ہو جائے وہ اس کا تزار ہے انتظار ہے اللہ کی مربانی سے بہت شکریہ جناب ان کو اس کا دور صحیح گزراتا جی 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 جناب جناب کو یہ گرمیٹ مینگائی کر رہے ہیں ابھی مینگائی ختم کرو اس کو بہت شکریہ جو رمضان آرہے آرچی سستہ کرو رمضان آرہے لوگ غریب لوگ ہیں ہم لوگ اللہ تعفیق دیو ہم لوگ لوگوں کو تہلے بر بر کے دیوے ہمارا یہ امان ہے امان ہے جی بولو جی جناب دوسرا چاچا بھی آگیا جی جناب تو یہ فروض وغیرہ بہت ہی مہنگی ہے تو کیا کہ نجاز کرتے ہیں اس کو چھوڑے اور باتوں کو چھو کون سا کچھ سننے آلے جی جناب یہ تھی ہماری آدھ کی ویڈیو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو انٹرٹیئرمنٹ کے ساتھ ساتھ معلومات فرام کرنا ہے پاکستان کے اندر بہت ہی مہنگائی ہو چکہ ہر غریب آدمی پریشان ہے مال خریدنے والے بھی پریشان ہیں اور مال بیٹھنے والے بھی پیجنے ہیں آپ یہ سرکرٹ کا پیکٹ یہ ایٹسو کا تھا بڑھو بھی ہے کتنے کے پانچ سو روپے کا یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ سوچیں گے غریب آدمی کہاں جائے دو وقت کی روٹی کمانا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا ٹھیک ہے جی ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کومن میں بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو معلومات کے ساتھ انٹرٹیرمنٹ فرام کرنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے جی اوکے جی اللہ حافظ